موسیقی آج جی فضل سے اللہ کی اور توفیق سے سورہ مؤمنون ہے پھر آپ ایک بار یہ پائیں گے کہ قرآن سمجھنے کے لئے کتنا آسان اور ہم نے یہ بات بنا رکھی ہے کہ قرآن سمجھ نہیں سکتے لہٰذا ثواب کے لئے بڑھ بہت خوبصورت صورت ہے ایک مومن کے کردار پر اور توحید اور آخرت کے اقیقے پر اللہ فرماتے ہیں قد افلاح المؤمنون بے شک مومن فلاح پا گئے جو بھی مومن ہے وہ فلاح پائے گا یہ اللہ کا بادہ ہے اب مومن ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر فیصلے نہیں ہونے ایمان کے تقاضے پورے ہیں ایمان کس کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا حدیث جبریل کو سامنے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے انسانی شکل میں اور آپ سے پوچھا ایمان کیا ہے کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان پرشتوں پر ایمان نبیوں پر ایمان کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان اچھر بری تقریب پر ایمان تو اللہ پر ایمان کیا ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا اللہ پر ایمان میں شامل ہے ہمارا خالق اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارا معبود بھی اللہ ہے اور ہمارا حاکم بھی اللہ ہے ہم اللہ کی مخلوق ہیں لہٰذا اس کا ہم پورا حق ہے اللہ ہمارا رب ہے رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا پروائیڈر ہر چیز دیتا وہی ہے یہ تو ظاہری سہارے ہیں میاں کو نوکری بھی اللہ دیتا ہے میاں بھی اللہ ہی دیتا ہے کمانے والا صدی سی بات ہے تو سب انٹیریکٹ اللہ نہیں دیا گیا یہ تو اللہ نے ظاہری سبب پیدا کی تو اللہ ہمارا رب ہے لہٰذا کیونکہ وہی کھلاتا ہے وہی پھلاتا ہے وہی سب کچھ ریتا ہے تو شکر گزاری بھی اسی کی ہوتی ہے اللہ ہمارا معبود ہے ہم اس کے عابد اور اس کے عابد ہیں عابد اور عبد میں فرق ہوتا ہے عابد عبادت کرنے والا اور عابد فرما بردار نماز پڑھنے والا عابد ہے حج کرنے والا عابد ہے اور جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ عبد ہے عابد تو بڑے ہیں اس وقت عبد کہاں ہیں کوئی کوئی ٹاوان ٹاو جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا پر گزاری جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تو عبدیت مطلوب ہے عبادت تو عبدیت کی حصول کا ایک ذریعہ ہے پوری زندگی اسلام کے ڈھنگ پر لے کر آنا میرا جینا میرا مرنا رہنا سہنا خوشی غم سب اللہ کے یہ تو اللہ میرا معبود ہے میں اس کی عابد بھی ہوں میں اس کی عابد بھی ہوں تو صرف اللہ کب بندہ بن کے رہے اصل میں عابد ہونا تو عبد کی ایک صفت ہے عبد بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم عابد تھے تھے نا عبادت کرتے تھے لیکن کیا صرف عبادت ہی کرتے رہے نہیں فرائض ادا کیے چلتے پڑتے ذکر کیا اور اس کے سوا کبھی ایکسٹرا حج کیا آپ نے نہیں کیا کیوں عمروں پر جب گئے ایکسٹرا عمرے کیے نہیں کیے کر سکتے تھے نہیں کیے کیوں نہیں کیے فرض عبادت کافی ہے نفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اسکار کرتے تھے آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا بھی گزارتے ہیں تو پوری زندگی عبادت ہے تو عابد آپ ایک گھنٹہ ہوں گے دو گھنٹہ ہوں گے دن میں لیکن عبد تو آپ ہر لمحہ ہیں عبدیت تو مستقل حالت ہے اس قیفیت کو پہنچ رہا ہے تو اللہ معبود اور ہم اس کے عبد ہیں اور ہم اس کے عابد بھی ہیں اور اللہ حاکم ہے اور ہم اس کے محکوم ہیں تو قانون اس کا نظام اس کا اللہ کسی وقت کسی کا قانون نہیں یہ سب چیزیں توحید میں شامل ہیں تو اللہ رب ہے تو دین بھی اللہ کا الہہ ہے نا اللہ تو لہٰذا یہ اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہیں تو توحید کا قیام ٹھیک ہے توحید کا قیام ایمان کا پہلا تقاضہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سب رسولوں پر ایمان لانا تو ایمان لانا کیا ہے نبی کی تصدیق کرنا اور نبی کی فیر بھی کرنا تو تصدیق تو زبان سے سب ہی کرتے ہیں مگر پہلے بھی کہاں پر تو خالی زبانی کلامی تصدیق تھوڑی ہوتی ہے عمل بھی تو نظر آنا چاہتے ہیں کتاب کی تصدیق کرنا کیا ہے کتاب کی تصدیق ایمان زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں جی قرآن اللہ کی کتاب ہے پر ہماری زندگی میں قرآن نظر پانا آتا ہے قرآن پر عمل پیرا ہوں قرآن کبتا پیمانہ ہے حیات بڑھا پرشتوں پر ایمان لانا پرشتے ہیں اور اس قائرات کا نظام اللہ نے ان کے ذریعے جالیوں سالی رکھا ہوا آخرت پر ایمان کے ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا ہے یہی تو چیز پر تیدا کرتی ہے میں جو کچھ کر رہی ہوں مجھے اس کی جواب دو ہی کرنے پرشتے ہیں اپنی پریشانیوں پر دوسروں کو بلیم نہ کرو یہ ماننا جو بھی پریشانی میں میں ہوں یہ اللہ کی طرف سے کیوں کیوں یہ مانوں میں میں کیوں نہ کہو کہ مجھے مصیبت میں ہنہ نے ڈال دیا یا نورین نے ڈال دیا کیونکہ میں اچھے اور بری تقدیر پر ایمان لائی ہوں میری نصیب میں خیر ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر میری نصیب میں آزمائش ہے تو اللہ کی طرف سے ذرا سی آزمائش آتی ہے ہم ایک دنچھے پر چلانے لگتے تو جب تک یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی ایمان والوں میں مومنین میں شمار نہیں تو پاکستان میں تو ہم پہلے قدم پر فیل ہو جاتے ہیں تو ہید پری آپ دیکھ لیں پاکستان میں کیا حال ہے بڑے سوہید میں کیا حال ہے تو مومن جو قرآن کا مومن جو ان سب باتوں پر ایمان لائی اور ایمان کی تاریف یہ ہی ہے یہ تو ایمان کی ارکان ہے جو بھی میں نے چھے بیان کی ایمان کی تاریف دیفینیشن یہ ہے زبان سے اقرار دل سے تصدیق اور آزاز سے عمل کریں تو آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں کیا صورتِ حال تو وہ مومن جسے قرآن مومن کراتے تھے ٹھیک ہے مومن حقیقی جو اس کرائیٹیریا پر مومن ہے وہ فلا پاکستان اللہ جینا یہ وہ لوگ ہیں ہم فی صلات ہی مخواہشون جو اپنی نمازوں میں خوشیو اخلیار کرتے ہیں پہلی بات تجھے ہے کہ جی نمازی پاکستان میں آپ کو کتنے پرسنٹ لوگ نمازی میکتے ہیں ہے نا اسلامی جمہوری آئے پھر بدل سگید میں دیکھ لیں پھر پوری دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں کا کتنا حصہ نمازی آٹے میں نمک برابر والی بات ہے نا اپنے گھروں میں دیکھ لیں اگر آپ کی گھر میں فرض کریں دس لوگ ہیں تو نماز کے وقت دو یا تین ہوں اٹھتے ہیں ایسے ہی ہے باقیوں کو کہہ کہہ کر کوئی اٹھا لے تو اٹھا لے اکثریت نہیں اٹھتی تو یہی ریشو امت میں سے ہیں دو تین پرسنٹ لوگ نمازی ہیں باقی بیٹھے رہتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کرے تو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور پھر اس میں خوشیو بھی ہے خوشیو کیا ہوتا ہے آپ نے بکرہ ملوے پڑا ہے اللہ فرماتے ہیں نماز کی بات ہو رہی ہے جب اللہ نے یہود کو تاقید کی کہ نماز کی پابندی کرو اقیم السولاتہ تو اللہ پاک نے فرمایا نماز بہت مشکل ہے لوگوں پر بہت وزنی ہے لوگوں کے لئے بڑی چیز ہے مشکل چیز ہے سوائے ان کے جو خوشیو رکھتے ہیں اللہ زینہ یزنونہ انہم ملاقو الاربی اور خوشیو رکھتے والے وہ ہیں جنہیں پکا یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات تو ہونی ہیں اللہ سے ملاقات کی یاد ہے نماز جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے براحراس بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے یعنی کہ میں نماز میں کھڑی ہوں اور میرا رب ہے بیچ میں کوئی دوسرا واسطہ وسیلہ تو نہیں تو قیامت کے دن بھی تو اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونے تو جو غور کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آج اس دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں اور میرا موں نہیں ہے کھڑا ہونے کا تو قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں کیا جواب دیں جب میرا رب پوچھے گا کہ میرے دین کا مزاد بنایا جانا تھا تو تم کیا کہا رہے تھے جب اللہ کریں بوچھیں گے حلال و حرام میں فرق کیوں نہیں رکھا ساری زندگی گانے گانے اور کھانے کھانے میں گزار دی میں تمہیں اس لیے تو دنیا میں نہیں بھیجا تھا کیا جواب دیں یہ ہر کسی سے سوال ہونے والے ہیں بھائی بس اللہ ہم پر آسانی کر دیں اللہمہ حاسب نی حساب ہی اصیرہ تو لہٰذا ان کی نمازوں میں خوشو ہے خاشا کا مطلب ہوتا ہے دل کا گھبرانا درنا نروی آنا کہ اللہ کی عظمت کے حساب سے دل کا گھبرا جانا کہ اللہ کا مستع جواب دیں تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں نماز کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور نماز میں اس توجہ ہے ہوں کی توجہ ہو کی تو ہوگا ورطہ نمازیں ایک زمانے میں ہم نے بھی پڑھی یہ پانچ منٹی نماز ان کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے اور نماز پڑھتے بھی لے چکرے مار کے اور کوئی کیفیت نہیں کچھ بھی نہیں گزو ہے نا وہ زمانہ کیونکہ شعور ہی نہیں تھا بس امہ دنڈے کے زور پر پڑھاتی تھی اللہ انہیں جنت اطاف فرمائے انہیں کی بدولہ جو ہے نماز کی عادت پڑھی تو دنڈے کے زور پڑھتے اٹھو نماز پڑھتے تو امی کا ڈر سے نماز پڑھتے تھے اللہ کی اطاف بچے جب تھے شعور ہی نہیں تھا اتنا اور نہ یہ شعور دیا گیا تھا تو امی کے ڈر سے نماز پڑھتے تھے اللہ کی محبت میں اللہ کی خوف سے نماز نہیں پڑھتے تھے تو آپ دیکھیں کہ خاشے تو وہ ہوگا نماز میں جو نماز کی مقصد کو سمجھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے نماز یا وہ لوگ ہیں جو بیکار باتوں سے مو موڑ لیتے ہیں اللہ کو کیا ہوتا ہے بیکار فضول کام جس کا کوئی فائدہ نہیں کام دیکھیں دو طرح کے ہیں ایک دنیا کے فائدے کے ایک دین کے فائدے کے دنیا کے فائدے کے کئی کام ہو سکتے ہیں کچھ کام تو ایسے ہیں جو دین اور دنیا دونوں میں فائدہ دیتے ہیں جیسے کاروبار کرنا پیسے سے آپ حجر بھی صدقات بھی کر سکتے ہیں دین کی خدمت پھر گھر بھی چلائیں گے تو دین اور دنیا دونوں کا ہو گیا کچھ دین کے کام ہیں دین بھی بہتر ہوگا دنیا بھی بہتر ہوگی کچھ کام ایسے ہیں جو خالص دین کے ہیں ان سے دنیا کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے میرا روزہ رکھنا یا میرا حج کرنا اس سے مجھے فائدہ ہوگا میرا حجر بڑھے گا وغیرہ مجھے میں نیکی آئے گی لیکن دنیا کا اوورول کوئی فائدہ نہیں ہونے لگ یہ دین کے نفعے کے کام ہیں مجھے ذاتی نفعہ ہوگا اور دین میں میرا حجر بڑھے گا تو کوئی حرج نہیں بالوں کی کیئر کرنا یہ دین میں ان کا کوئی نفعہ نہیں ہے لیکن لیکن سپوز آپ تیل لگاتے ہیں یا ایلویرا لگاتے ہیں یہ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں یہ دنیا کے نفعے کے طور ہیں کوئی حرج نہیں کریں اللہ نے منع نہیں کیا حلال چیزیں دنیا کی استعمال کر سکتے ہیں بس ان کا غلام بن کے نہیں رہ جانا یہ نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہے تو آپ اپنی بیوٹیفیکیشن پر لٹا دیں آپ تو لٹایا جاتا ہے پہلے بندہ کہتا تھا کہ لو بیوٹیفیکیشن پر کتنے پیسے لگیں آپ تو بیوٹیفیکیشن پر بڑے پیسے لگتے ہیں تو جا کر آپ سرجریہ کرا کر مریم نواز صاحبہ تو مثال ہے اس کی ان کی طرح جوان ہو جائے بڑا پہ میں پیسہ ہونا چاہیے اِنَّا لِلَّاہِ وَاِنَّا لَحِرَا اب تو پاکستان میں یہ چیز بڑی آگیا بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں جیسے جھولیاں پاڑ رہی ہیں تو بوٹوکس کرا لو اور پتہ نہیں کیا ہے سکن وائٹننگ کے بڑے بڑے ٹریٹمنٹ آگئے لاکھوں پہ لگتے ہیں اور ان کا اثر بھی ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ حرام ہے اثراف ہے نہیں حرام اینڈ کیا ہے اینڈ ہی تو جہادہ کیا ہے اینڈ ہی تو نہیں سوچتے اینڈ ہی تو نہیں سوچتے ستر نہیں ہونا ہاں مناسب طور پر اپنی دیکھوال کرنے میں کوئی آئیکات کریم آپ نے لے لی ہے اس میں کوئی حرج نہیں وہ اسلام منع نہیں کرتا بس اس کے اندر اثراف نہیں ہونا چاہیے اثراف اٹسل حرام تو مناسب حد تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اثراف حرام ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُفِبُ الْمُسْرِفِينَ اللہ اثراف کردے والوں کو پسند نہیں کر ٹھیک ہے اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانِ الشِّيَاتِينَ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اثراف بڑا لفظ ہے مبذر چھوٹا لفظ ہے اثراف کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے حادثیں بھڑنا وہ پیسوں میں بھی ہو سکتا ہے زبان میں بھی ہو سکتا ہے عمل میں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے خادثی تجاوز کرنا اثراف ہے لیکن جو کنے والے شیطان کے بھائی ہیں تو فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے ہر معاملے پہ کپڑے خریدیں نارمل خریدیں اچھا کپڑا پہنیں اچھا کپڑا پہنیں اچھا کپڑا پہنیں اچھا کپڑا پہنیں یہ تو نہیں کہ آپ جو ہے بیس سن آر کا جوڑا لیں ان لوگوں کا اٹھا کریں کیوں آپ دو دو لاکھ کے لنگے بنوائیں کس خوشی ہو کتنی بار پہنیں بس لیمٹ کے اندر رہے ہر چیز میں لیمٹ ہوئے رہے کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا حساب اللہ کو دے رہے اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے اپنی ضرورت کے اپنے دابط اس کے نام کریں باقی جو ہے وہ کی سبیل اللہ اللہ کی راہے تاکہ اللہ کریم اس کے بدلے میں جنت کی دائن ہی نعمتی آدھا تو لغب کام کونسا ہے جو لہ دین کی فائدے کا ہو دنیا کے فائدے کا ہو ٹھیک ہے تو لغب کاموں سے لغب کاموں میں بہت سارے کام جیسے میچ دیکھنا بیٹھے کیا فائد ہے اسے جو میچ کھیل رہے ہیں چلینے پیسے ملیں گے ہیلتھ بھی بیتر ہوگی جو بیسے بھی بچے کھیلتے ہیں اگر جاہتے کھیل رہے ہیں جو بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں وہ کیا کھیل رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر کھیل وہ رہے اچھل یہ رہے ٹائمز آیا ہوتا ہے اچھا یہ جو آپ کے نیوز کے پروگرام جب میں تفسریں چل رہے ہیں کوئی حاصل وصول ہے اس سے اٹھ کر باہر نکل کے کچھ کریں تو شاید کوئی چینج بھی آجا تو بے شمار چیزیں ہیں بہت سار چیزیں ہیں جو لغب ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو لغب سے مراد ہوتا ہے بے فائدہ کام جس کا کوئی نفع نہ ہو نہ دین کا نہ دنیا کا تو لغب کام سے کیا کرتے ہیں مو ریزون مو موڑ جاتے یعنی کب لغب اور بیکار کاموں میں ٹائم بیسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ مقصد لوگ ہیں انہیں اپنا کام کرنا ہے اپنی منزل پر پہنچنا ہے اپنا ٹارکٹ اچیف کرنا ہے جنت پانے تو وہ بھی ٹائم بیسٹ نہیں کرتے they don't have time to waste وَاللَّذِينَهُمْ لِزَّقَاطِ فَائِلُونَ یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ پیسہ جب آ جاتا ہے تو فضول خرچیاں نہیں کرتے بھائی کے اپنی ضرورت پوری کر کے باقی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں زقات بھی دیتے ہیں اور صدقات بھی کرتے ہیں وَاللَّذِينَهُمْ لِزَّقَاطِ فُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ یہ وہ لوگ ہیں جب کی شرم کہوں کی حفاظت کرتے ہیں بدکار نہیں لیکن شادیاں کرتے ہیں کیونکہ ہماری یہاں دو انتہائیں ہیں ایک تو یہ ہے جو گھٹیاں ہمارے معاشرے کے اندر تصور ہے کہ مرزتے ناتا کوڑا ہوں گا ٹائب کا یہ بالکل بےہودگی ہے دوسری بات ہمارے ہمارے ہم صوفیز وَالَذِمْ حَافِورَ ہیں کہ شادی نہ کرو دلویش بن کے بیٹھے رہو دونوں غلط ہیں دیکھیں آپ کو رفت فرما رہا ہے مگر یہ کہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ یا پھر ان کی قلیزیں جو ان کے پاس ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اس میں ان کو ملامت نہیں دی جا سکتی یعنی کہ اگر ایک بندہ شادی کرتا ہے دو کرتا ہے تین کرتا ہے چار کرتا ہے اجازت ہے نا اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں اگر اس کی کوئی بیوی مر جاتی ہے یہ وہ طلاق دے دیتا ہے پھر اور کر لیتا ہے تو ملامت کی بات ہے تو ملامت کی بات نہیں آپ صحابہ کو دیکھیں اکثر صحابہ کی ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بیویاں تھی کیسے طلاق ہو گئی یا بیوی وفات پا گئی پھر شادگیاں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آٹھ شادگیاں کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے علاوہ ساتھ بیویاں آرہے ہوگی حضرت فاطمہ کے بعد کی شادگیاں میں نے کہہ نہیں حضرت فاطمہ تو نبی صاحب اس کے لئے چھے ماہ بعد وفات پا گئی علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو کلے پیس سال سندھا رہے ماشاءاللہ لہٰذا شادی کرنا کوئی ایک کی بات نہیں ہماری لوگ تو باتیں کرتے ہیں اگر کوئی دوسری شادی کرلے عورت ہو یا مرد ہو وہ پھر باتیں کرتے ہیں بڑھے میں لے انہاں بھی آ کر اللہ چاہ چڑے آسی تائب کی باتیں گھٹیاں بات ہو کیا ہماری سوچ گھٹیاں نا ہم گھٹیاں باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے سنٹینس ہوتے ہیں یہ پیکٹس سنٹینس ہے جو بولے جاتے ہیں جاہلوں کی باتیں شادی کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے کوئی کسی بھی عمر میں شادی کر سکتے کوئی اعتراض کی باتیں نہ مرد پر نہ عورت جب تک وہ حلال اور جائز طریقے پر چل رہا ہے ملامت کی کوئی بات نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر جسی کی چال بھی لیا ہے اور اس کے بعد اس نے کنیز ہے اس کے پاس اور اس کنیز کو بیوی بنایا تو وہ اللاؤڈ ہے اس کی اپنی بابندی ہے بس کہ اب وہ کنیز کسی کو دے نہیں سکتا وہ اس کی بیوی ہی رہے گی ساری کنیز کے ساتھ نکاح نہیں کرنے کی ضرورت اس کے وہ آلڈی منکیت میں ہے لیکن اگر کنیز کے ساتھ فیزیکل ریلیشن کیا تو اب وہ ہمیشہ اسی کی کنیز رہے گی اب یا مالک مرے گا یا کنیز مرے گی یہ سارے احکام جو ہیں وہ سورہ نسا میں ہم بسکس کر چکے ہیں تفسیر کے ساتھ لیکن اس پر بھی اعتراض میں کوئی بات نہیں اب تو کنیزوں کا سسٹم ہی ختم ہوگے کیونکہ غلام اور کنیز کا اسلام جسا پھیک راستہ رکھتا آزاد لوگوں کو کافلوں سے اٹھا کر غلام بنانا اسلام میں جائز نہیں حرام غلامی کا ایک ہی راستہ ہے اسلام میں جو بڑا ریئر ہے جنگ ہو جنگی قیدی ہاتھ میں آئیں اور خلیفہ یہ وقت یہ فیصلہ کرے کہ انہیں قیدیر غلام بنایا جائے ان قیدیر کو غلام بنایا جائے ضروری نہیں ہے ویسے بھی چھوڑے جا سکتے ہیں ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے اور پیڈیا لے کر ٹیکس لے کر چھوڑا جا سکتا ہے تاوان لے کر ٹیکس نہیں کہتے اسے تاوان لے کر آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایک option یہ بھی ہے یہ option زیادہ تار ان لوگوں کی استعمال ہوتے جو پسادیوں بار بار شر پھیرا رہے ہیں تو پھر ان کے یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر غلام بنا لیا جائے مسلم سوسائیٹی میں رہی اور چینج ہو تاکہ فکتہ ختم ہو جائے لیکن اس کا فیصلہ بہرحال خلیفہ ہے وقت اور اس کی قابی نہ کریں تو یہ واحد راستہ ہے اسلام میں غلام ملنے کا اور ظاہر اس میں بہت زیادہ تو options ہیں نہیں لہٰذا آپ دیکھیں کہ اہلے نبی میں کتنے کا غلام ہوئے بدر میں جو کہہ دیا ہے ان کو آزاد کر دیا گئے پیسے لے کر اور اہد میں تو مسلمان ہار گئے تھے خندق میں قیدی ہاتھ نہیں آئے خیبر میں بھی جو قیدی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی چھوڑ دیا پھر جو غزوہ تھا خطہ مکہ تو بعد ہنین ہنین میں بہت بڑی تعداد ہاتھ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی پھر رہا کر دیا تھا پھر پارش پر خیبر کے کچھ قیدی خیبر ایک جنگ نہیں ہے خیبر جنگوں کی پوری سیریز ہے تو کچھ لوگوں کو آساد کر دیا تھا کچھ قبیلے کے لوگوں کو اور کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارٹ دیا تھا پھر جب اہد صدیق کی اور اہد فاروق کی آیا ہے اس میں ایک دو جنگوں میں قیدی رکھے گئے ہیں زیادہ میں نہیں چند میں رکھے گئے یہ فیضہ انہیں ضرورت کے مطابق کیا تو جو قیدی تھے بہت ہر ان کی تعداد اچھی فاسی تھی مگر آپ دیکھیں کہ اتنا آزاد ہوئے قیدی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ختم ہوتے ہوئے آپ کے اسلامی دنیا میں غلام نہیں ملتے تو غلامی کا یہ واحد راستہ تھا جو ابھی تو بالکل بند ہے جب جہاد شروع ہوں گے تب دیکھا جائے تو بہرحال اس پر ملامت کی بات نہیں ہے یہ جو ہم بےہودہ باتیں کرتے ہیں دوسری شادی کو تو ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کوئی دوسری شادی کرے لیکن جو کرے اس کو بورا بھلا نہیں کرنا چاہیے ہمارے یہاں تو لوگ طلاقوں پر آ جاتے ہیں کہ تم نے دوسری شادی کیا تو ہماری بہن کو طلاق دے دیں ہوتا نہیں نارمل بات ہے بی بیاں گھر چھوڑ کے چلی جاتے ہیں حرام ہے یہ سکتے ہیں تو شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ہاں شادی کے بعد رشتے صحیح کرانے بھاؤ دونوں بی بیویوں کو بالنس کرو وہ ایک رہدہ بحث ہے ٹھیک ہے لہٰذا شادی وہی بندہ کرے دوسری تیسری جس کو سبھال نہیں آتی ہے مجھے اپنے ایک عزیز کہہ رہے تھے دوسری شادی کرا دے میں نے کہا پہلی تو سنبھالی مجھا لیے دوسری کیا کر رہی ہیں آپ ان کے پہلی بی بی بھی کہا ہم کلیش ہی چلتے رہتے ہیں تو وہ آئے ہوئے تھے ملنے تو بڑا میں تنگ ہوئی ہے وہ تو دوسری شادی کرا دے مجھے ہسی آگی میں نے کہا پہلی تو سنبھالی لیے جاتے ہیں یا تو پہلی بڑی کوئی اچھی فیملی چلائی ہمارے کو دوسری شادی کرا دے رہا ہے میں ایک ہی بولتا تو وہ بات یہ ہے کہ ہوتا ایک لہدہ معاملہ ہے کہ دوسری شادی ایک ذمہ داری ہوتی ہے پہلی شادی کی طرح تو دونوں بی بیوں کو برابر کے حقوق دینا ان کی حفاظت کرنا ان کا خیال رکھنا دونوں کا حق ہے ہمارے یہاں یہ مسئلہ میں مانتی ہوں ہے کہ یا تو پہلی بی بی پر دسار ہوتے رہیں گے دوسری کو پریشان رکھیں گے یا دوسری کے گلویدہ ہو جائیں پہلی کو زلیل کر چھوڑیں گے جو مرد ایسا کرتے ہیں وہ سزا پانے گا لیکن یہ ایک رہدہ مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے ان کے جو مسئلہ اسے حل کرنا چاہیے نا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اور ہی طریقہ نکال دے جیسے ہمارے یہاں وراست کی تقسیم پر چھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں نئے حل بنا لیا اپنی زندگی میں چیزیں بانٹ دو بھئی کیوں بانٹ دو وراست ملے گی وراست ملے گی یہ کوئی اسلام کا قانون نہیں اپنی زندگی میں پریشرائز کر کے اببہ اسے تقسیم کرا دیتے ہیں بعد میں اببہ بچارے رولتے رہتے ہیں ایک بھی بیٹا رکھنے کو تیار دیتے ہیں ان کا بڑا پاک رابط کر دیتے ہیں نا جب مریں گے تب وراست تقسیم ہوتے ہیں جب تک اببہ اببہ زندہ سکون سے بیٹھے اب رہ جائے یہ کہ جھگڑے ہوتے ہیں اس کو روکے اس کی روک تھام کرے کہ بھائیوں کی طرح تقسیم کریں جاہلوں کی طرح نہیں روک تھام فساد پی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ سسٹم بھی گار دیا جائے روک تھام کے لیے یعنی کہ آپ کے گھر میں گیس کا پائپ لیگ کر رہا ہے آپ لکیج بند کریں گے کہ گیس کا کنیکشن اتروائیں گے لکیج بند کریں گے نا وہی معاملہ دین کی اصولوں میں ہے لہٰذا یہ واقعی ہمارے بڑے صغیر میں نئی شادیوں میں یہ مسئلہ ہے کہ دوسری شادی کرتے ہیں تو ایک بیوی کو صحیح رکھتے ہیں اور ایک کو خراب کر دیتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر یہ روکا جانا چاہیے کہ بیویوں کو پروپر طریقے سے رکھو یہ نہیں کہ آپ دوسری شادی کے پیچھے بڑھیں جو کر سکتا ہے افورڈ کر سکتا ہے وہ کریں اگر کرنا چاہتا یہ حکم نہیں ہے یہ اجازت ہے یہ بھی یاد رکھئے چار شادیاں کرنا اجازت نہیں تھی ریایت بھی نہیں تھی پابندی تھی عربوں میں جو بندہ جتنی چاہیے شادیاں کر سکتا یہود میں عیسائیوں میں یہ ایک شادی کا قانون تو اب بنا ہے یہ مذہبی قانون نہیں ہے یہ ملکی قانون ہے جیسے آپ نے ہاں بھی اب ملکی قانون بن گیا کہ بیوی کی اجازت سے بغیر نہیں کر سکتے مذہب میں عیسائیت میں یہودیت میں اور عربوں میں ایک مرد جتنی چاہیے شادیاں کر سکتا لہٰذا بارہ بارہ تیرہ تیرہ چالیس چاریس بیویاں تھی کئی لوگوں جو بہت بڑے سردار تھے لہٰذا فیدک کے رئیس جب مسلمان ہوئے ہیں ان کی نو بیویاں آپ نے کہا کوئی چار رکھے پانچ مطلع تھی تو اسلام نے پابندی لگائی کہ میکسیمم چار کر سکتے اس سے زیادہ سمجھتے لیکن بہرحال اجازت نہیں ہے نا اللہ نہیں تو پھر اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہماری سوشل تھنکنگ بہت گھٹیا بہت گھٹیا تو اس کو آہمید بدلنا ہوگا جو کیا طلب فرما رہا ہے جو شادیاں کرتا ہے یا کنیز اپنے لیے بیوی کے علاوہ رکھتا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينُ ان کا ملامت نہیں کر سکتے ہاں اگر وہ بیویوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے اس پر ملامت کر سکتے ہیں شادی پر ملامت نہیں کر سکتے یہ ملامت اللہ کے قانون پر نتلا ہے فَمَنِبْتَغَ وَرَا عَذَالِقَ ہاں جو تلاش کریں اس کے علاوہ رستہ فَوْلَائِ قَحْمُ الْعَدُونُ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں چار بیوییں بھی کر لیں قدیزیں بھی ایک دو رکھی پھر بھی حبست بھالی کسی کی بیوی کے ساتھ افیر چلایا ہوئے وہ حرام ہے ٹھیک ہے لہٰذا کوئی غلط کام کرتا ہے پھر اعتراض کریں صحیح کاموں پر اعتراض نہ کریں ہمارے ملک میں کوئی بندہ افیر چلاتا ہو اس کی ادھر ادھر غلط تعلقات ہیں تو مائی کہیں گے سبر کر لیں ہے نا لیکن اگر وہ دوسری شادی کر لے شوڑا پھر امیوں کا کردار لیں گے پھر امیہ گئیں گی کوئی ضرور ہوتی واپس آجا یعنی حرام پہ سبر کر لو حلال کام اسے کر لیا ہے کیا کیسے یہ تو ہمارا ایکٹیوڈ ہے ولہ دینہ اور یہ وہ لوگ ہیں ہم لی امانات ہیم اپنی امانتوں کے یہ و اہد ہیم اپنے اہدوں کے یہ راؤن نگران دیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اہدوں پر نگران دیں یعنی کہ امانتیں ادا کرتے ہیں اہد پورے پر وعدہ خلاف نہیں ہے بد دیانت نہیں ہے بد دیانت نہیں ہے وعدہ خلاف کو نہیں ہے ہماری طرح نہیں کہ وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ کام ہی نہیں کرنا یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نماز سے بات شروع ہوئی تھی نماز پر بات آئی تو نماز مومن کی کردار کی پسوٹی اللہ میں یہ تحمیہ کہتے ہیں میں نمازی کو کرز نہ دو جو فرض ادا نہیں کرتا وہ کرز کیا ادا کرے گا سبحان اللہ ان کی ایک وزاستی بات ہے میں بلکل نہیں آپ کو کہہ رہی لیکن بات کیا ہے نماز مومن کے دین کی کیا حالت ہے اس کی وہچان ہے اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے مومن ہیں تو نمازوں کی حالت دیکھ لیں جیسی ہماری نمازیں ہیں وہ ہمارے دین کی حالت ہے اگر میں اس وقت مر جاؤں تو میں اللہ کے سامنے کس حالت میں کھڑی ہوں گی اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس وقت بھی ایک نماز کی حالت کے اور یہ کون جانتا ہے یا میں یا اللہ تو بس پھر اپنی نمازیں بہتر کریں ہم سب اولائکہ ہم الوارسون یہی لوگ وارس ہیں اللہ زینہ یارسون الفردوس وہ جننت الفردوس ورسے میں پائیں گے یعنی اللہ کہتے ہیں ان کو ہم جنت کا وارس بنا رہے ہیں جننت کا وارس بننے کے لیے پھر سب سب اہم چیز کیا ہے نماز اور اپنے آپ کو کردار میں بہتر بنو وہ اقبال کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن آری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کہ مومن قرآن پڑھتا ہے بظاہر حقیقتاً وہ قرآن کو اپنا لیتا ہے اس کا کردار قرآن ہو جاتا ہے اور نماز تو آنکھوں کی تھندک ہونی چاہیے ہمارے لیے بدقسمتی سے ہمارے لیے بوجھ ہم جب پڑھتے بھی ہیں بس ایک فریضہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں وہ محبت نہیں ہے تو محبت ہونی چاہیے نماز کی محبت ہونی چاہیے ایدی ربیہ صحابی ہیں تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کے لیے جب اٹھے تو وہ جاگ رہے تھے انہوں نے آپ کو وضوکلی پانی دیا تو آپ خوش ہوئے آپ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کچھ چاہتے ہیں یہ کہ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے آپ کو دھوں تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ نے کہا کچھ ہو کیونکہ وہ روز آپ کو آپ نہیں جاگتے تھے تحجد میں آپ سے پہلے ظاہر اٹھتے تھے آپ کو پانی پروائیڈ کرتے تھے اس وقت پانی پروائیڈ کرنا نلکوں سے نہیں نہ ہوتا تھا کوئیوں سے پانی لانا دینا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ نے کہا اس کے سوا کچھ اور انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں بس یہ ہے آپ نے کہا اچھا پھر سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو کہ میں تو دعا کروں گا اللہ سے اور یقیناً قبول ہوگی مگر پھر تم بھی نمازوں میں کسرت کرو سجدوں کی کسرت کیسے ہوگی نمازوں پر ہوگی یہ زیادہ نماز پر اور بلال رضی اللہ تعالی عنہوں کی قدموں کی آہٹ آپ نے جنت میں سنے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب لے جائے گئے جنت دکھائی گئی آپ نے وہاں قدموں کی آہٹ سنے اور پوچھا کہ کس کے قدموں کی آہٹ آسوانوں پر سنائی گئے رہی ہے تو جواب ملا کے بلال کی تو آپ نے کہا بلال میں نے آپ کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنی آپ کا کیا فیل ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی بہت عبادت گزار بندہ نہیں مصروفیاتی بہت رہتی ہوں ہاں ایک بات ہے کہ میں جب بھی حضور کرتا ہوں جو توفیق اللہ دیتا ہے نفل نماز ضرور پڑتا تو بلندی ہے درجات کے طرح ہن فیہا خالدون و جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ دیکھیں یہ جنت کی حضور کا طریقہ اور جنتی گروہ کی علامتیں ہیں جو اللہ پاک نے بیان کرتے ہیں پہلی گیارہ آیتیں ہیں سورة المؤمنون کی اس میں فلاح باج آنے والے مؤمنین کا کردار بیان کرتے ہیں آج ہم اتنا ہی پڑیں گے کیونکہ ڈاکٹر پہ جانا ہے میں نے کل انشاءاللہ یہی سے شروع کریں اس کردار پہ اپنے آپ کو اپنے چیک کرنا ہے کہ کون کون سی باتیں ہیں اور کون کون سی نہیں جو ہے ان کو بہتر کرنا جو نہیں ہے ان کو پیدا کرنے کے لیے کوشش ہے اللہم اتوفیقا آمین سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہدو ان لا الہ الا انتا و نستخفرک و نطلبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ